موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں نامور پروڈیوسر، بزنس مین اور لکی ایرانی سرکس کے مالک میاں امجد فرزان ان سے ملاقات کے لیے منارے پاکستان پر قائم لکی ایرانی سرکس پہنچے تو انہوں نے ہمارا پورتپاک استقبال کیا اسلام علیکم میاں صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم میاں صاحب یہ جو لکی ایرانی سرکس ہے اس کی ہسٹری تو بتائیں یہ لکی ایرانی سرکس جی میرے والے صاحب میاں فرزاندلی صاحب نے 1969 میں اسٹیبلش کیا تھا اور اس وقت اس کا نام لکی سرکس تھا تو اس وقت ہمارے پاس ایرانی آئے تھے تو ایرانی اتنے پپولر ہو گئے تو وہ جب بھی کوئی جیسے آپ کو پتا وہ نام منصوب ہو جاتے ہیں کہیں گے ساتھ اچھا وہ لکی جی وہ ایرانی والے جو ہیں ایرانی والے ہیں تو نام اتنا اسٹیبلش ہو گیا کہ میاں صاحب نے پھر اس کا نام چینج نہیں کیا تو پھر اس وقت سے یہ لکی ایرانی سرکس 1969 سے آن ورڈ آپ دیکھ لیں کہ 2023 ہو گیا ہے تو مور دن 53 ایرز ہو گئے ہیں فائیو ڈیکر سے ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور یہ ہی ہمارا بھی اس وقت میجر اس کا آئیڈیا کیسے کنسیو کیا ہماری فیملی بہت زیادہ سپیچول فیملی تھی میرے دادا مرہوم اللہ انہیں جنت میں جگہ دے آجی نبی بکشاہ تھے تو وہ جب میرے والے صاحب نے سرکس اسٹیبلش کیا ہے تو ان کو نہ وہ باندروں والا کہتے تھے پہلے ایک آت سال تو انہوں نے گھر میں نہیں گسرے دیا ان کو انہوں نے کہا تم نے کون سا یہ کام شروع کر دیا بھی ہماری تو پوری فیملی میں یہ کام کبھی کسی نے نہیں کیا تو تم تو یہ یہاں وہ اینیملز بھی ہیں اور جناب یہاں وہ لڑکیاں بھی کام کر رہے ہیں اور جناب وہاں بندے بھی کام کر رہے ہیں کے بعد جب وہ انہیں پتا چلے وہ ایک برینڈ بن گیا کیا سا تھا کیا یادیں ہیں بچپن میں جی ہم ہم سرکس میں نہیں آئے نہ انہوں نے ہمیں آنے دیا سب سے پہلے تو وہ ہماری ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہوئی کیونکہ اور میں سرکس میں آیا ہوں میرا خیال ہے آہ نائنٹین نائنٹی ون میں نائنٹین نائنٹی ون سے آن ورڈ میں نائنٹین نائنٹین نائن تک میں سرکس میں رہا ہوں نو سال اور ٹو چود میں میاں صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کی جو سیٹ تھی وہ جو ٹوٹل ایڈمسٹیٹیو جتنے معاملات تھے اور جتنے بھی ہمارے ارینجمنٹس تھے اس کے لئے ایک آفیس بھی درکار ہوتا ہے اور فیلڈ کا لہدہ ایک بزنس ہے اور آفیس کا ایک لہدہ بزنس ہے تو پھر میں جا کے ہیڈ آفیس میں بیٹھ گیا اور میرے جو کزن ہے اور میرے بھائی چھوٹا ہے وہ پھر دوبارہ سرکس میں آگئے تو وہ آٹھ سال جو تھے ہمارے بڑے بڑے ہم نہیں جوائے کیا بڑا اس میں بڑا کچھ سیکھا اور گھاڑ گھاڑ کے لوگوں سے ملے گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا اور یہ جتنا ایک سپوئیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آٹھ سال کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ لہنگ کیا اور اپنے ملک کا پتہ چلا ہے ان 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 ایریاز میں گئے ہیں آپ بھٹی صاحب یقین کریں کہ آپ لوگوں نے ان کا نام نہیں سناؤ گا ان ایریاز کا جن جن ریموٹ ایریاز میں تو ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتی تو یہ it was very nice experience for us اور وہ ساری زندگی یاد ہی رہے گا آپ اس میں کیا کیا جددت لے کر آئے جددت یہ ہی لے کر آئے جی کہ اس میں پہلے فارنڈرز نہیں تھے ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس elephant تھا لیکن tiger نہیں تھے chimpanzees نہیں تھے اور فارنڈرز جو تھے اور پہلے ہمارا جو اس طرح کا setup تھا وہ پہلے وہ پھٹے ہمارے جو تھے جسے ہم bleachers کہتے ہیں اب اس کو اپنی ٹرم ہے ہماری جو ہماری ٹرم نولوجی بھی ہے جی سرکس کی اس میں ہم اس کو گیلری کہتے ہیں اور اس میں وہ ہمارے وڈن ہوتے تھے اس سے پہلے جناب وہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے لوگ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو iron arena ہے ہمارا وہ اس وقت مٹی کا ہوتا تھا اور ابھی وہ جتنے گھوڑے یا جو انیمال آتے تھے وہ جب بھاگتے تھے تو وہ اس پہ دول اڑتی تھی اس کے بعد ہم نے پھر اس وقت یہ پاکستان میں ویلیبل نہیں تھی چیکٹ شیلڈ تو میں اس کے لئے اسپیشلی میں یوکرین گیا وہاں سے جا کے ہم نے جناب یہ چیکٹ شیلڈ وہاں سے ہم نے تین کنٹینر میں ہو آئے اور دونوں یونٹس میں ہم نے ابھی آپ دیکھیں گا آپ کو ٹوٹل وہ کاپنٹ نظر آئے گا یہاں آپ کو ٹوٹلٹر شیٹنگ جو ہے وہ اچھی کرسی وہ نظر آئے گی وہ بلیچرز ہیں وہ بہتر ہو گئے ساؤنڈ سسنم بہتر کیا لائٹس بہتر کیا ایس ایم ڈیز آ گئیں ابھی آپ نے دیکھا جیسا ایس ایم ڈی بھی آئی ہے کیا خود بھی سرکس کو شوق سے دیکھتے ہیں یا مجبوری کے تحت آتے ہیں نہیں جی میں سرکس کو بہت کرٹیکل کرٹیکل آئی سے دیکھتا ہوں میں جب سرکس میں تھا اس وقت ہم سپیشلی ہر روز جو ہے نا کم از کم اگر تین شو ہونے ہیں تو ان میں سے یادہ ایک یا ڈیڑھ شور دیکھنا ڈیلی اتنی فیملیز کو اتنے لوگوں کو سنبھالنا مینج کرنا آسان ہے یا مشکل سر بہت مشکل ہے تو یہاں تو سر مور دن ایٹھ انڈر من پار ہے ہمارے پاس دونے یونٹس میں ایک یونٹ میں ہمارے پاس چار سوہ چار سو بندہ ہے جس میں فارنرز ہیں جس میں آپ دیکھیں جس میں خواتین ہیں جس میں میل ہیں جس میں بچے ہیں جس میں ہر کلاس کا بندہ ہے اور یہ موسٹی جو ہمارے جو لیبر کلاس ہے بچاری یہ جس میں پہلے ڈسکس کر رہے تھے یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے انہوں نے یہ ہی سکھا ہے یہ ہی کیا اور انہوں نے یہ ہی کرنا ہے یہاں ہمارے پاس الیکٹریشن بھی تھرڈ جنریشن والے چل رہے ہیں یہاں اگر آپ رنگ بھائی کہتے ہیں جو رنگ میں کام کر رہے ہیں اس طرح جو ہم کہتے ہیں گیٹ کیپرز ہیں اس طرح ہمارے پاس جتنے بھی اور سٹاپ ہے کام اتنا مشکل ہے جی کہ ابھی چار سو بندے کو موبائل رکھنا اور چاری ٹرکس جو ہیں ان کو آپ نے جناب لے کے چلنا اور گاؤں گاؤں کریا کریا آپ نے جانا کس جگہ چار دن کس جگہ پانچ دن کس جگہ سات دن آپ وہاں جا کے سٹیک کر رہے ہیں وہاں جناب آپ کو ڈسٹک ایڈمیسٹیشن سے لے کے وہاں کی جو لوکل یونینز ہیں سٹوڈنٹ لیڈرز ہیں اس طرح کے وہاں کے پالٹیشنز ہیں اس طرح کے وہاں کے بدماش ہیں آپ کی سسائیٹی میں ہر طرح کا لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنا یہ جو لکی ایرانی سرکس دیکھنے میں تو ایک سرکس ہے لیکن اصل میں تو ایک پورا شہر ہے جی بلکل اور اس شہر کو ہر آٹھ دس دن بعد آپ نے اٹھانا ہے کسی نئی جگہ پر جا کر بسانا ہے بلکل تو یہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ اسے تھک نہیں جاتے ہیں کیا آپ اسے تھک نہیں جاتے ہیں وہاں پہ لائٹ کا آرینج کرنا وہاں پہ کھانے کا آرینجمنٹ کرنا وہاں کی موسم کی سختیاں یہ سب کچھ یہ کیسے مینج کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہ جتنی یوٹیلیٹیز ہیں پانی ہمارا اپنا ہے ہر جگہ بھور ہوتا ہے الیکٹرسیٹی ہماری اپنی ہے جنریٹرز ہمارے ساتھ ہیں اچھا جی اسی طرح سیکیورٹی ہماری اپنی ہے اسی طرف جتنا چار سو بندہ ہے چار سو بندے کا دو ٹائم کا کھانا ہمارے زبے ہیں اور وہ فریف کاؤسٹ ہوتا ہے تو یہ ان کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ابھی ہم بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں اور یہ بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں حالکہ ہیکٹک بہت ہے اب یہ چالیس ٹرک کو آپ دیکھیں نا سب سے پہلے ابھی رات کو اگر سپوز آج ہمارا لاس دے ہے ساڑھے بارہ بجے شو ختم ہونا ہے کینی امیجن کہ رات کو چار بجے ہم نے یہاں سے گراؤنڈ خلی کر دینا ویدن تھری اینڈ تھری اینڈ ہاف آر ہم نے چالیس ٹرکس پہ سمان پورا کھلنا ہے کھل کے پھر اس نے پیک ہونا ہے پیک ہو کے پھر اس نے لوڈ ہونا ہے اور ویری نیکس ڈے ویدن تھری اینڈر کلو میٹرز دوپیر بارہ بجے کل جا کے ہم شو دیں گے یہ اس طرح کی ایک سائیکل ہمارا بن گیا ہے کہ ہم تو یوز ٹو ہو گئے لیکن لوگ سنتے ہیں اور پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار کل تو آپ رات بارہ بے تک تو وہاں تھے آج آپ صبح بارہ بجے یہاں شو کرنے ہیں سرکت سے مہانہ کتنا کمالیتے ہیں سرکت سے مہانہ ہم اتنا کمالیتے ہیں کہ عزت آبرو سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور سب سے بڑی اس کی کمائی ہے وہ شاید پیسہ نہ ہو لیکن اس میں فیم بہت زیادہ ہے جی جب یہ حالات برے ہوتے ہیں ابھی زیادہ سردی آجائے پھر میں پرابلم ہیں زیادہ گرمی آجائے پھر میں پرابلم ہیں بارش آگئی پھر میں پرابلم ہیں آندھی آگئی پھر میں پرابلم ہیں اور سب سے بڑی جو پرابلم ہیں administrative پرابلم ہمارے سب سے زیادہ ہے کہ کئی جگہ permissions نہیں مل رہی ہوتی ہیں کئی جگہ permission مل کے چاری ٹرک سامان کو ہم نے موبائل کیا وہاں جا کے انسٹال کیا very next day وہ وہاں کے جو بھی administrator ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ میرا تو آج موڑ خراب ہے تو لہذا میں آجنا سرکس آپ باندھ کر دیں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ اب سرکس فلان شہر میں لگے گی جا کے یہ جی دیکھیں بھئی 53 سال ہو گئے ہمیں ہمارے پاس 53 سال کا پورا record ہمارے پاس موجود ہے اس میں پھر ہمیں خود بیٹھ کے جتنے ہی ہمارے directors ہیں وہ بیٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں overall last decision تو میرا ہی ہوتا ہے لیکن وہ proper ان کے ساتھ ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک چیز کا ریکڈ رکھتا ہے اپنے پاس اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلان جاگہ پہ گئے ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہیں تو صرف پنجاب ہی جو ہے وہ بھی ہمیں دو دو سال تک تو باری نہیں آتی تو ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو طلب رہے یہ نہیں کہ آپ ہر سال وہاں گوسے ہوئے ہیں اور ہر سال ایوری آفٹر سیکس مند ہم اپنا پروگرام بھی چینج نہیں کر سکتے ہمیں اپنا پروگرام چینج کرنے کے لیے ایک سال چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جتنے ہمارے یہ پرفارمرز آتے ہیں ان کے ساتھ ایک سال کا ہمارا اگریمنٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک سے آئیں ایک سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک سال بعد پھر وہ ہم رپیٹ کم ہی کرتے ہیں تو اس لیے پھر وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک سال کا گیاب دیکھیں آپ نے ٹکٹ چار سو روپے رکھی ہوئی ہے جبکہ اس ٹکٹ میں تو ایک سستے سے سستا سینما بھی فلم نہیں دکھا رہا آپ نے گورمنٹ کو ٹیکسیز بھی دینے ہیں تو آپ کماتے کیا ہیں لگاتے کیا ہیں کھاتے کیا ہیں اور فور انڈرڈ بھی ہم نے ابھی کی ہے ٹکٹ یہ فور انڈرڈ کیوں ہیں میرا خلق تقریباً دو ڈائی ماہ ہوئے ہیں ڈیو ٹی فیول پرائسز ڈیو ٹی انفلیشن ڈیو ٹو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے سر ابھی خرچے پورے نہیں ہو رہے ہم تو یہ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھے فیملیز کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں ہمیں ایک فرق تک شاید نہ پڑتا ہو آپ ذرا لوگوں کے ذرا جا کے حالات تو دیکھیں ریموٹ ایریاز میں وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہیں یہ جو آپ کے فنکار ہیں جو تھرو آؤٹ ڈائیئر آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا یہ یہیں پہلی اپنی عمر گزار دیتے ہیں یہ ان کے علیدہ کہیں گھر بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں گھر بھی ہیں یہاں دیکھیں جی ابھی ہمارے پاس جو ہیں کوئی ستر پچھتر سال کے بابے بھی ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ساتھ مہینے کی بچی بھی آپ کو یہاں بچہ بھی نظر آ جائے گا یہ موسلی جو یہاں کی جو ہے نا جی جتنی بھی پیدائش ہے بچوں کی موسلی سرکس میں ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں راؤنڈ ڈائیئر انہوں نے سرکس میں ہی رہنا ہے اچھا لیکن وہ غمی ہے خوشی ہے رشتہ دور میں شادی ہے خدا نہ خواستہ کس کی وفات ہو گئی ہے آنا جانا وہ کرنا وہ کرانا سب کچھ ہے لیکن جب ان کی ریٹائرمنٹ آتی ہے اس میں پھر ہم ان کی کچھ ہیلپ کرتے ہیں جیسے آپ گولڈن شیئی کا انٹ سمجھ لیں نمبر ون نمبر ٹو خدا نہ خواستہ کوئی اپاہج ہو گیا ڈیورنگ شو یا خدا نہ خواستہ کوئی انفورسین ہماری سرکس میں ہوتا ہے تو وہ پھر لائف ٹائم ان کی پینشن عمل لگاتے ہیں جو کسی بھی پرائیوٹ آرگنائزیشن میں آپ نہیں دیکھیں گے یہاں پہ بہت سے دلچسپ واقعات بھی تو ہوتے ہوں گے کوئی ایک دو واقعات شیئر کریں سرکس تو ہے ہی دلچسپ واقعات کی بیس میں اور یہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اگر چار سو بندہ ہے تو ان میں کلاؤن والے بھی ہیں جو لوگوں کو اساتے ہیں لیکن اگر آپ یقین کریں ان کی اپنی لائف دیکھیں یا جب وہ غمگین ہوتے ہیں کہ گھر میں خوشی یا غمی ہیں یہاں گھر میں خدا نہ خواستہ مواری ہے یہاں کو وفات ہو گئی ہے تو وہ اس نے اپنا امپریشن وہ آکے اپنا رنگ میں نہیں آگے دکھانا اس نے آگے لوگوں کو حسانہ ہی ہے دلچسپ واقعات تو سر بے شمار ہیں اس پہ تو اگر کوئی بائیوگرافی لکھنے والا ہو میں تو اتنا زیادہ لکھا پڑا نہیں ہوں تو میرے میں بیل سے موڈ ہے کہ کوئی بائیوگرافی لکھی جائے تاکہ پورا لوگ ذرا ہوئیر ہوں کہ what's a meaning and what's a life of circus تو انشاءاللہ تالہ وہ ہم کریں گے لیکن بے شمار دلچسپ واقعات ہیں بے شمار ہیں کوئی حادثہ ایک دفعہ ہمارا وہ جا رہا تھا وہاں میاں والی کی طرف کوئی کٹھے کی پہاڑی سے ہمارا ٹرک نیچے گر گیا تھا اس میں بس کوئی انفرچنلی ایڈی کو پانچ چھے قیلٹیز وہاں ہوئی تھی خاصتا تو سر ہوتے رہتے ہیں لائیو اینیملز ہیں لائیو شو چل رہے ہیں شہر نے کسی کو ہو گیا چھوٹا موٹا حادثہ ہو گیا کتے نے کسی کو کاٹ لیا یہ چیزیں چلتی ہیں غیر ملکی تو پاکستان میں آنے سے ڈرتے ہیں تو آپ نے اتنے فارنرز کو یہاں پہ اکٹھا کر رکھا یہ کریڈیبیلٹی ہے ہمارے وہ فارنرز بھی ہیں جنہوں نے یہاں شادیاں کی ہیں ہمارے وہاں سے یوکرین سے چار لڑکیاں لے کے آیا وہ نائنٹین نائن میں تو وہ چاروں لڑکیاں نے یہاں شادی کی اور وہ بھی ان چاروں میں سے تین لڑکیاں بھی یہاں جن کی فیملیز ہیں بقاعدہ ان کے بچے ہیں انڈے آر آل فارنرز باپ ان کے یہاں سرکس کی ہیں ماں ان کی وہاں کی ہیں ابھی تئیس سال ہو گئے ہیں ایک خاتون واپس ہی نہیں گئی انہیں اتنی زیادہ اچھی لائف لگی ہے حالانکہ وہاں اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے آپ کا ڈیٹا کیا کہتا ہے کیا لکی رانی سرکس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے میرے خیال میں جی لکی رانی سرکس کی مقبولیت میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن انفلیشن کی ویض ہے فرق پڑھ رہا ہے مقبولیت آپ دیکھیں اس حد تک مقبولیت ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ اگر یہ ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ وہاں وہاں سے آپ کو آئے گئے کہ لوگ بچارے کریزی ہیں کہ یار آپ آئیں تو صحیح ہمارے پاس آئیں اور کئی لوگ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کئی لوگ ہمیں فسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب جیسے وہاں کے کوئی اچھا فیوڈل ہے وہ کہتا جی آپ آئیں جناب ہم آپ کے شیروں کو گوشت ہم دے دیں گے اچھا جناب یہ فلان جگہ پہ آپ آئیں ہم آپ کے جناب یہ جو جانوروں کے جو ہیں وہ پتھے اور گراس جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے تو لوگوں کا عشق بھی تو ہے تو لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ کریزی ہیں آپ فر سرکس کیونکہ انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے لیکن انفلیشن کی وجہ تو بچارہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس بائنگ پار نہیں ہے جب آپ ایک شیر سے دوسرے شیر موو کرتے ہیں تو عام طور پر ہم انسانوں کے ساتھ جی ہوتا ہے کہ وہاں کا پانی راست نہیں آیا پیٹ خراب ہو گیا موسم موافق نہیں ملا تو جو جانور ہیں جو شیر ہیں جو دوسرے جانور ہیں ان کو وہاں پہ تازہ گوشت کہاں سے ملتا ہے ان کے لئے کھانے کا آرینجمنٹ کہاں سے ہوتا ہے ان کی صحت کا کیسے خیال لگتے ہیں 53 ایئر سے وہ ہمارے وینڈرز ہمارے ساتھ ہی ہیں اگر وہ کوئی گوشت سپلائے کرنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ جس نے لاسٹ ایئر گوشت سپلائے کیا ہے وہ ویری فرس ڈے آ جائے گا لیں جناب ابھی آپ کے پاس کتنے لائنز ہیں کیونکہ نمبر آف لائنز یا بڑھ رہے ہوتے ہیں کم ہو رہے ہوتے ہیں کسی نے پیدا ہونا کسی نے مرنا ہے تو اسے صاحب سے پھر ہم بتاتے ہیں ہمیں اتنا گوشت چاہیے اس طرح اگر وہ پتھے ہم لے رہے ہیں اس سے یا اپنا گرین فوڈ لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جناب اتنے من یہ چاہیے اتنے من دانا چاہیے اور جو ہمارے ایریاز ہیں جیسے آپ اگر پتوں کیسے آن ورڈ آپ چلے جائیں میرا خیال ہے کچھا گو تھک یا اس سے تھوڑے اور بھی اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پانی کڑوا ہوتا ہے موسیپل کمیٹیز کے جو ٹینکرز ہوتے ہیں کسی ایریاز میں بھی جاتے ہیں جہاں فوڈ اویلیبل نہیں ہے ڈیزرٹ میں چلے گے ہیں جیسے آپ سمجھے کہ یزمان منڈی چلے گے اور اس سے آگے ڈیزرٹ ہے تو وہاں گر وہاں کوئی ہم چلے گے ہیں تو وہ پھر گاڑیاں ہمارے پاس ہیں وہ جناب وہاں سے شہر جائیں گے وہ کٹھا سامان خرید دیں گے دو چار بوری لے لی لی آٹے کی لے لی اس طرح مطن لے لیا بیف لے لیا جو جو انہیں ڈرقوائرمنٹ وہ ہماری جو سٹاف کے لیے وہ اس طرح چلتا ہے سارے یوز ٹو ہو گئے ہیں زیادہ اچھا ریسپونس کا ملتا ہے چھوٹے شہروں میں یا بڑے شہروں میں نہیں سر ہر جگہ ریسپونس ہے جس جگہ پہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اور انٹرٹینمنٹ الحمدلللہ اللہ کا کرم ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے ابھی انٹرٹینمنٹ دو ترہ گئی ہیں ایک وہ کلاس ہے جن کو انٹرٹینمنٹ چائیے ہی نہیں ان کے پاس ان گھر میں انٹرٹینمنٹ ہیں ایک کلاس وہ ہے جو بچارے ہنٹ ڈو ماؤ wanting let تو یہ کسیمک پبلک آتی ہے اور انے اریاں میں بہت زیادہ آتی ہیں جو موٹ ایریاں ہیں اور انے ایریاں میں بہت زیادہ آتی ہے جو موٹ اڈییائے ہیں جھو مسیز ہیں سمجھ لیں کہ غربت کی لائن سے بھی نیچے چلیں انہوں نے بچاروں کے لیے کیا انٹرٹینمنٹ ہونے ہیں تو جو تھوڑی فورڈنگ کلاس ہے وہ جہاں بھی ہوگی وہ ہماری کلاس ہی ہوگی آپ کے خیال میں اس سرکس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے سر اپنے لیول پہ تو ہم اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا دن دھوگنی اور رات چھوگنی ہم تر وہ ترقی کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ فردہ واحد کا کام نہیں ہیں جی کیونکہ جو پرابلمز ہمیں آتی ہیں نا جی وہ ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں اس کو سوٹ آٹ نہیں کر سکتے ہمیں دیکھیں جی گورنمنٹ پاکستان سے کوئی فانڈ نہیں چاہیے پر انڈاؤں ہمارے ڈوڈیجنل میڈکوارٹرز ہیں تو ان کو ان نو جگہ ایریاز میں ہمیں گورنمنٹ پاکستان لیز میں لینڈ دے تو اس کا رینٹ لے لے ہم سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں فری آف کاؤس ہمیں دے دیں لیکن نومیلی سا رینٹ ہو ہمیں پرموٹ کریں اور ہمیں وہ اپری شیئر کریں اور ہم آپ یہ کریں کہ ان لوگوں کو ہم وہ انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں گے جو گورنمنٹ پاکستان نہیں پروائیڈ میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں گورنمنٹ پاکستان ان ایریاز میں آپ گورنمنٹ پاکستان ان کو نہیں پروائیڈ کر سکتی انٹرٹین ان کو نہیں کر سکتی اور اگر یہ ہمیں دیتے ہی ہے یہ صرف piece of land میں مل جاتا ہے اچھا تو ہم ہم وہاں لوگوں کو انٹرٹین کریں ہم اچھے آپ ہم سے نومیل رینٹ بھی لے لیں ہم سے ہم وہاں ایک اچھے مفید شہری بن کے ہم لوگوں کو انٹرٹین کریں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو آپ اس کا محاسبہ کریں اس کو کاؤنٹبل کریں اگر خدا نخواستہ کو زیادہ خلط کام کرتے ہیں تو اف ایار فائل کریں کانون کس لی ہے کانون کو امپلیمنٹ کریں آپ لیکن اگر کام کو صحیح کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیڈ کریں تاکہ ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ ذرا پھلے پھولیں اور لوگ انٹرٹین ہوں اور یہ جو سفوکیشن ہے اور یہ جو فرسٹریشن ہے ہمارے معاشرے میں وہ تھوڑی سی کام ہو جیسے چائنا ہے رشیا ہے یورپ میں وہاں پہ جو سٹیٹک سرکس ہوتی ہے کیا آپ اس طرح کر یہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں جی میں تقریباً کوئی ایٹی کنٹریز میں میں گیا ہوں اور جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ شوق یہ ہوتا چھے یار کہ میں جا کے دیکھوں کی ہم میں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے میں اٹیلین سرکسیز میں نے دیکھی ہیں اچھا مونٹی کالو میں دیکھیں سرکسیز اسی طرح آپ سینٹریلیشن سٹیٹس چلے جائیں آپ موسکو چلے جائیں آپ یورپ چلے آپ یکینک کریں انہوں نے جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے آپ یکینک کریں کہ وہاں سیکٹری سرکس ہے سینٹریلیشن سٹیٹس میں جتنی سٹیٹس ہیں انکلوڈیڈ جو اس اس آر جب تھا یا انکلوڈیڈ موسکو جو ہے جو رشیا ہے وہاں جتنے بھی وہاں کے بڑے جو شہر ہیں جس طرح ہمارے ڈیسٹیک ہیں وہاں سر وہاں پروپر الہمبرا ٹائپ کے دو ہال بنے ہوئے ہیں دو ہسٹل انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جناب وہاں ہسٹل بنایا ہے کسی بچے کا سو ڈالر پر منت ہے کسی بچے کا دو سو ڈالر پر منت ہے وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں پھر اس کو پہلے وہ سکھاتے ہیں اور وہ چھے چھے مہینے آٹھ مہینے کی یا دس دس مہینے کی یا ایک ایک سال کی کلاس دیتے ہیں کلاس دینے کے بعد ان کو ڈپلومہ دیتے ہیں ڈگریز دیتے ہیں جو گورمنٹ ریکنگ نائز کر رہی ہوتے ہیں ڈگریز اس کے بعد پھر وہ پیسہ کیسے بناتے ہیں اچھا جی وہ انہیں بچوں کو جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے پھر وہ ان کے دھرو وہ پوری دنیا میں بھیجیتے ہیں ان کو وہ وہاں ہر سرکس میں ایک ڈی جی ہوتا ہے جساں سیکٹری تو ایک ہوگا پرامس میں ڈی جی ہوگا ہر سرکس میں وہ ڈی جی جناب اپنے لیول پہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اور وہ اپنے بچے بچیاں جو انہوں نے سکھائے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کو جناب وہ بہت ہے کلچرل ایک چینج کرتا ہے وہاں سے جو فوراں فنڈ وہ آتے ہیں ڈالرز آتے ہیں فوراں ایک چینج آتی ہے وہ پھر ڈی سٹی بیوٹ ان کو بھی کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ آف جس جس ملکی بھی گورنمنٹ ہے ان کو جناب وہ فنڈڈ کر یہ دیکھیں ایک فارمنٹ بنا ہوئے تو یہ کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر ایک اس طرح کی اکیڈمی بنائیں اور آپ کو اس کی سربراہی دیں آپ کے جو بچے جو ہیں جو یہ جو بچارے ابھی پھر رہے ہیں جو نہ پڑھ رہے ہیں نہ کام کر رہے ہیں بچارے وہ سوائے کرائم کے کچھ کر ہی نہیں پا رہے تو آپ ان کو مواقع دیں اس طرح کے جو آپ انسٹیٹوٹ بنائیں آپ دیکھیں نا جی میں کہتا پروفیس وائز بنا دیں ایک آپ بنا دیں ملوچستان میں بنا دیں ایک اسلام آبار بنا دیں ایک پنجاب میں بنا دیں سندھ میں بنا دیں ایک انسٹیٹوٹ بنائیں جس میں آپ کہیں اور پروپر گورنمنٹ اسے پابلسائی کریں اور انہیں کہیں جی آئیں اپنے بچے بچیوں کو بھیجیں ساتھ آپ تعلیم بھی دیں ان کو نیشل جیسے دیتا ہے ٹھیک ہے جی مترک تعلیم جو ہے وہ وہ بھی وہیں ہوگی اور ساتھ پلاس جو ہے ہم ان کو جناب بچوں کو جو بچیاں ہماری ان کو ہم سکھائیں تاکہ ہم لوگوں کو اپنے جو ہمارا سافٹ ایمیج ہے اگر ہم ان کو یہ ایک ایڈیمیز بنا دیں انسٹیٹوٹ بن جائیں تو یہ بچے بچیاں اگر پر یہ سیکھ جائیں کام تو یہ جناب ہمارے ملک کے لیے فوران ایکشینج بھی لے کے آئیں اور ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں ایتھوپیا سے آئے مہمان فنکاروں سے گپ شپ ہوئی موسیقی 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 کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں سرکس میں میں سر جی تقریبا جب سے یہ لکیرانی سرکس جب سے یہ بنایا جب ہی سے ہماری فیملی ساتھ ہی پہلے بڑے ہوتے تھے پھر میں ہوں پھر میری فیملی آگے سے میرے بچے کر رہے ہیں آپ کے والدین بھی ادھر ہی تھے جی وہ بھی ادھر ہی پرفارنگ وہ کیا کرتے تھے وہ بھی جمناسٹک ایٹم کرتے تھے اور آپ کو بھی شوق پیدا ہوا انہیں دیکھتے جی انہیں دیکھ دیکھ کے پھر مجھے شوق ہوا مجھے دیکھ دیکھ کے پھر بچوں کو بیغم کیسے پسند کی آپ نے بیغم ایسے کہ یہ ان کا گروپ آیا تھا پورا یکرائن سے چار لڑکیوں کا گروپ تھا تو پھر ہماری بھی فیملی یہیں پہ آل ریڈی کام کر رہی تھی تو پھر کام کے دورانی انڈرسٹینڈنگ ہوئی پھر لب مہرج ہو گئی پھر آگے سے بچے بھی ہو گئے کتنا عرصہ پہلے پاکستان آئی میں تقریبا پچھے سال پہلے آئی تھی اور پھر یہیں پہ ہی ہو کے رہ گئی نہیں آتے جاتے بری بیٹی ادھری ہو گئی تھی یکرائن میں تھی پھر سارے تائم مل جاتے تھی تو جاتے تھی بس زیادہ ادھری کام کرتے تھی نوید میں کیا اچھی چیز نظر آئی کہ آپ نے ان کو دل دے دیا بس سب سے اچھا یہ نظر آئی تھی بہت اچھا انسان تھی سب لوگوں کے عمدر تھی ہیں تھی نا مطلب تھی اس تائم تا روزے بھی ہیں تھی نا رمضان شریف تھی تو وہ جس طریقی سے وہ عبادت کرتے تھی بس وہ اس چیز کی تھی نا دیل اچھا تھی نا اچھا انسان تھی تھی نا دیل اچھا تھی موسیقی کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم میرا نام محمد فزان ہے میں ٹویلویئرز کا ہوں اور میں بھی میرے مم پاپا اور آپیوں کے ساتھ یہی پہ سرکسم کام کرتا ہوں آپ کے تو دادا بھی یہی کام کرتے تھے جی میرے دادا بھی یہی کام کرتے تھے میری پوپویں میری دادی وہ بھی یہی پہ کام کرتی تھی اور آپ کو ڈال نہیں لگتا جی نہیں در نہیں لگتا عادت پڑھ جاتی ہے پھر ایک کر کر کے شوق بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے شوق کی وجہ سے ڈر کینسل ہو جاتا ہے اور آپ کو شوق کس نے پیدا کیا بس مم پاپا کو دیکھ دیکھ کے آپیوں کو دیکھ دیکھ کے میرے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا موسیقی 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 آپ کی یہ جو پریشین کیٹ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ سارے شہروں میں جاتی ہے جی ساتھ ساتھ ہی رہتی اور آپ نے کہاں تک تعلیم اصل کی میٹر کمپلیٹ ہو گیا ابھی فرسٹیئر کی تیاری اور سبجیک سبجیک آرٹس اتنے مشکل کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی پر کیسے توجہ دی آپ نے پسند تھی نا شوق تھا نا پڑھائی کا اس لیے جتنا ٹائم ملتا رہا ساتھ ساتھ کرتے رہے تو شکر علاقہ ہو گیا کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک بھول نہ سکی ہو نہیں ایسا نہیں شکر علاقہ کرنے سے صرف وہ جو میری کیٹ گو میں سے ایک کے ٹائم بھاگ گی تھی وہ ٹھونڈا تھا بس وہ مجھے بہت بڑھا لگتا ہے وہ میری فیوریٹ کیٹ تھی وہ گوم گی موسیقی 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 ڈینٹل پاور ماسٹر ندیم عباس اور ان کی فیملی سے بھی گفتگو ہوئی موسیقی کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں لکڑی کا کام کرتا تھا سرکس میں کام کرنے کا خیال کیسے آیا تھا میرے کزن کام کرتے تھے اب وہ میرے کی دیتھ ہوگی میں اکیلا بھائی تھا پانچ بھینے تھی پھر میرے سسٹریں بھی کام کرتے ہیں وہ در کرتے ہیں دوسری لکی رانے میں دوسرے یونٹ میں یہ آپ کی میسیز ہیں آپ یہاں پہ کیسے آئیں گے شادی کے بعد آپ سرکس میں پہلے سے کام نہیں کرتی ہماری کوئی فیملی میں نہیں کرتے آپ کو ڈال نہیں لگا ظاہر سی بات ہے سارے سسرال والے کرتے تھے تو مجھے بھی کرنا ہی تھا اور بیٹی بھی کرتی ہیں ہاں جی ہمارے سارے بچے کرتے ہیں ماہوں کا دل تو بڑا کمزور ہوتا ہے جب بچے اس طرح کے مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماہیں کیسے دل پہ کنٹرول کر لیتی ہیں بس مجھبوری ہے نا کرنا بھی تو ہے نا ظاہر سے بات ہے کیا نام ہے آپ کا ریتا آپ پڑتی بھی ہیں ہاں جی کون سی کلاس میں تو کبھی چوٹ لگی ہے جی کیسے پر اکریس کب کرتے ہیں تب تب لگ جاتی ہے کیا نام ہے آپ کا سکلین باس آپ پڑتے ہو میں سپارہ پڑتا آپ کو کبھی چوٹ لگی ایک باری گی رہے تھے کیسے آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں بارہ تیرہ سال ہو گئے آپ کیا ایکٹ کرتے ہیں میں جی جمناسٹی کرتا ہوں ان بچوں کے ساتھ اور سنگاپوری وہ سریے والا ایٹم وہ گردن کے ساتھ سریے کو ٹیڑا کرنا جی وہ وہ تو بڑا مشکل کام ہے بس ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے پریکٹس کر کر کہ ہم آدھی ہو گئے بس آپ کے والد صاحب بھی اسی سرکس میں ہیں اسی سرکس میں ہیں محمد اقبال خان ان کا نام ہے وہ دوسری برانچ میں ہوتے ہیں اور آپ بھی لکی ارانی سرکس میں ہی پیدا ہوئے جی جی یہاں ہی کی بدائش آپ کو تو باقی دنیا کا نہیں پتا ہوگا نہیں تقریبا بس جاتے ہیں کبھی گھر بھی جاتے ہیں کبھی ادھر بھی ہوتے ہیں تو زیادہ تر سرکس لائف کو ہی پتا کبھی ایسے دل نہیں کیا کہ دل اچھاٹ ہو گیا ہو کہ میں چھوڑ کے کوئی اور کام کرنوں نہیں کبھی بھی نہیں مطلب جب سے یہی کام کیا ہے سرکس کا جب کراؤڈ اتنی تعریف کر رہا ہوتا ہے کلیپ کر رہا ہوتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے فیل بہت اچھا ہوتا پراوڈ فیل ہوتا ہے کہ اتنی لوگ ہمیں لائک کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اتنا خوشی محسوس کرتے ہیں بہت اب تو سیلفیز کا دور ہے جی جی لوگ تو آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ سیلفیز بناتے ہوں گے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت آپ کے ساتھ فرمائے чувist میں بھی نکلتے ہیں جا کے جی جی بلکل نکلتے ہیں شہ کے بعد جاتے ہیں آن جی پے چانتے ہیں ہو پک ٹھٹرناک تو پریکٹس کے درہان ہوتا ہے لائیف شو میں تو الحمدللہ کبھی نہیں ہونا پریکٹس کے درہان ہوا تھا تو وہی میں کر رہا تھا بچہ گر گیا تھا اس کی بازو فلیکچر ہو گی تھی اور میرے پاؤوں پر کافی چوٹا آگی تھی آپ کے والد صاحب اور بھائی وہ تو شیروں کے ساتھ کھیلتے ہیں جی بلکل جب بھائی نہیں ہوتے تو شیروں کو میں ہی دیکھتا ہوں پیچھے سے بھائی نے ٹریننگ دی شیروں کے بھی نائف فائٹر محمد عمران اور ان کی ٹیم سے بھی گفتگو ہوئی مران صاحب کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر مجھے 21 سال ہو چکے ہیں سرکس میں آنے کا خیال کیسے دل میں آیا سرکس میں ایسے آ رہا ہے میرا والا صاحب پہلے کام کرتے تھے اس کے بعد بڑے بھائی کام کرتے رہے پھر میں آگے میں بھی کام کر رہا ہوں آگے ہمارے بچے بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی لکی رانی سرکس میں ہی ہے جی بڑے بھائی ہیں ابھی دوسرے سٹ اپے ہیں لیکن والا صاحب ہوت ہو چکے ہیں یہ آپ کی بیغم ہے جی ہاں جی کیا کرتے ہیں آپ سرکس میں جی میں فلائنگ بھی کرتا ہوں اور نائف درو کرتا ہوں اور جمناسٹک آلو ایٹم میں بھی جاتا ہوں کبھی نشانہ چوک گیا ہو ہو جاتا ہے کوئی ایسا واقعہ جو آج تک بھولے نہ ہو نہیں اتنا خاص واقعہ نہیں بہلکہ سا ہوتا ہے اس کے ٹانک لگی تھی چھوڑی اور خون چر رہا تھا وہ آئیٹم کر رہے تھے ہم لائیو شو کے دوران ہاں جی لوگوں نے اس وقت جب دیکھا آپ کو تو ان کا ریسپانس کیا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چھوڑ لگی یا نہیں لگی آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سرکس میں کام کریں گی نہیں میں مجھے نا ادھر چھے سال ہو گئے آئے پہلے میرے میاں اور ان کے والد ادھر ہی کرتے تھے میں میرے بچے کو چھے سال ہو گئے انہوں نے تلیم ادھر ہی کیا پہلے نہیں کرتے تھے کام یوکرین کی ان کی ٹیچر ہے ان سے تلیمہ اصل کی ہے انہوں نے تو آپ کو خود سے شوق پیدا ہوا یا خانون نے اسرار کیا مل کر آئے ہم در گزارانے گھر ہوتا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ ہی روں گی ادھر ہی کام کروں گی آپ کے ساتھ یہاں پہ رہنا زیادہ آسان ہے یا پہلے جس گھر میں رہتی تھی وہاں پہ رہنا زیادہ آسان ہے ادھر تو آپ کو ہر تھوڑے دن بعد آپ کو کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے وہاں پر تو آپ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں جگہ بدلتی رہتی اچھا لگتا ہے آگے جاتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا رات کو لوڑ ہو جاتا ہے اور آگے ایسی ٹینڈ لگا مارا لگا ہوتا ہے کیمپ اور سکون سے سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں ڈال نہیں لگتا تھا جب آپ سرکس میں آئیں نہیں اچھا لگ رہا ہے کتنا مشکل لگا تھا جب شروع میں پہلے دن جب آئیں تھی شروع 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 میں مشکل ہوتا ہے بعد میں پھر آستا آستا کرتے ہیں کام بھی ٹیک ہو جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا شاسیہ آپ تو اتنے مشکل کام کر لیتی ہیں کتنی عمر ہے آپ کی دس سار اور پڑتی بھی ہیں کون سی کلاس میں وان پڑھائی زیادہ مشکل ہے یا یہ کام زیادہ مشکل ہے کشمن مشکل کچھ بھی مشکل نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا علیہ زینب کتنی عمر ہے یارہ ساتھ پڑھتی بھی ہیں یس کون سی کلاس میں تھری میں ہو گیا تھری میں ہو گیا یہاں پہ کام کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گیا چار ساتھ کبھی ڈال نہیں لگا نہیں لوگ آپ سے جب اتنا پیار کرتے ہیں آپ کو اتنا کلیپ کرتے ہیں کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کون سے شہر میں زیادہ مزا آتا ہے سب ہی میں موسیقی